امریکہ کا مشرق وستہ میں مزید پندرہ سو فوجی بھیجنے کا فیصلہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرم نے ایران کے ساتھ تناؤں کے بائیس مشرق وستہ میں مزید پندرہ سو فوجی بھیجنے کا اعلان کر دیا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرم نے جاپان کے دورے سے قبل صافیوں سے گفتگو میں کہا کہ ہم مشرق وستہ میں امریکی مفتادات کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں اس مقصد کے لیے ہم نے بستن کم تعداد میں فوجی وہاں بھیجتے رکھ جا رہے ہیں حفاظتی دستے میں شامل فوجیوں کی تعداد تقریباً پندرہ سو ہوگی امریکی صدر کے مطابق مشرق وستہ بھیجنے جانے والے دستے میں بہالی کا کام کرنے والے ائرکرافٹ جنگی تیارے انجینئرز اور پیٹریارٹ میزارڈ ڈیفنس بیٹیلین امریکی صدر کے مطابق مشرق وستہ بھیجنے والے دستے میں بہالی کا کام کرنے والے ائرکرافٹ جنگی تیارے انجینئرز اور پیٹریارٹ میزارڈ ڈیفنس بیٹیلین کی توصیر شامل ہے جس کے عملے کی موجودہ تعداد چھے سو ہے